نمازکار ایک بہت بڑے ابھینیتہ کا اچانک نیدھن ہو چکا ہے اور وہ کونسا بڑا ابھینیتہ ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں آگے بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ چھے پھیروری کو پرادیش اور دنیا شوکاگول میں پوری تڑکے سے کھو جاتا ہے اس مدہوسی والی اور اس ایک ایسی فیلنگس والی گانے میں جو کی لطا مانگیسکر جینے پردیش اور دنیا کو ایک ایسا سیکھ دے کر کے گئے جس سے کہ پرادیش اور دنیا اس دن چھے فیب کو ان کو یاد کرتا ہی رہا اور یہ پردیش اور پورے آنے والے بھویسے کے لیے بھی ایک ایسا اتحاس رچ کے وہ گئی ہیں شاید یہ پورے بھارت دیش میں ایسا کوئی بھی گائک نہیں ہوگا اور ایک ایسے یگ کا انت ہو گیا جس طریقے سے لطا مانگیسکر جی ہمیں چھوڑ کر کے چلی جاتی ہیں لیکن جس طریقے سے وہ چھوڑ کر کے جاتی ہیں اب کہیں نہ کہیں بہت سارے سوال کھرے ہو رہے ہیں کہ آخر جو کروڑوں کی سمپتی ہیں لطا مانگیسکر جی کا وہ کس کو ملے گا یہ سوال سب کے جہن میں پوری تڑکے سے چل رہا ہے کہ آخر لطا مانگیسکر جی جنہوں نے ایسا مثال پورے دیش کو دیا جس سے کہ ان کو دیکھ کر کے آج بہت سارے لوگ ان کو آئیڈل مانتے ہیں ان کی طرح بننا چاہتے ہیں لیکن سوال وہی ابھی بھی ہے کہ لطا مانگیسکر جی کی جو کروڑوں کی پروپرٹی ہے آخر اس کا وارث کون ہے یہ آپ کو آگے اس ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لطا مانگیسکر جی انہوں نے جتنے برے برے کام کیے ہیں ان کو دیکھ کر کے آج ہر ایک انسان کے آنکھوں میں آسو آتا ہے اور کہیں نہ کہیں ان کی ہر ایک خوبیاں اور ان کے گانے کی جو انداز اور یہ بھاونائیں شاید آج کے یگ میں جو گانے آتے ہیں اور جو گائے کا ہوتے ہیں ان میں یہ چیزیں ملتی ہو لیکن آپ کو بتاؤں کہ لطا مانگیسکر جی پہلی بار جب ان کا گانا جب آنے والا تھا تو پہلائیں گانا ان کا سوٹ نہیں ہوتا ہے اور ریلیس نہیں ہوتا ہے اس سے پھر بھی لطا مانگیسکر جی ہمت نہیں ہارتی ہیں اور پھر بھی محنت کرتی ہیں آگے بھرنے کے لیے فائٹ کرتی ہیں اور بہت ہی کم عمر میں 1942 اسوی میں ان کا پہلا گانا آیا تھا جس میں کی پرادیش اور دنیا پہلے ہی گانے سے پوری طریقے سے بھاوک ہو چکا تھا ان کی بھاونائیں اور ان کے اندر کی روح سے جو آواز نکلتی تھی شاید یہ کسی کے اندر اس گائے کا کے اندر ہی ہو سکتی ہے جو لطا مانگیسکر جی ہیں بہت ہی جان کر کے آپ کو تاجوب ہوگا کہ لطا مانگیسکر جی جب پہلا گانا انہوں نے گایا تھا تو ماتر 25 روپے ان کو ملے تھے اور یہ 25 روپے کا جو کافلہ ہے وہ آگے بڑھتا ہی گیا اور بڑھتے بڑھتے وہ کروروں میں تبدیل ہو گیا تاجوب کی بات تو یہ بھی ہے کہ جب لطا مانگیسکر جی کام نہیں بھی کر رہی تھی 92 years کی عمر میں انہوں نے انتیم سانسے لی اور پھر بھی ان کو آج بھی پیسے آتے ہیں آج بھی ان کے پریوار کو پیسے آتے ہیں لیکن آپ کو بتاؤں کہ پورے جیون بھر انہوں نے آج جیون اکیلا جیون بیتایا انہوں نے شادی نہیں کری ان کے بچے نہیں ہیں لیکن پھر بھی اب سوال کھرے ہوتے ہیں کہ 368 کرو روپے کی پروپارٹی اور بھی نہ جانے کتنے سارے ایسے پروپارٹی ہیں اتنی ساری کار ہیں وہ سارے چیز پروپارٹی کس کو ملے گی یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال جو ہے وہ خرا ہو رہا ہے آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلو کہ لطا مگیسکر جی جو ہیں وہ پچاس ہزار سے زیادہ گانا گا چکی ہیں جس سے کی ہر ایک گانے میں وہ بات ہوتی ہے لیکن اب آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ لطا مگیسکر جی کو کار کی بہت زیادہ سوکھین تھا جب انہوں نے ور جارہ میں جب انہوں نے گانا گیا تھا تو یس راج نے ان کو مرسیڈز گفٹ کری تھی اور جس سے کی وہ خافی زیادہ بھاوک ہو جاتی ہیں اور کہیں نہ کہیں یس راج کو وہ بھائی کی طرح مانتی تھی لیکن اچانک اس طریقے سے بریچ کینڈی اسپتال میں لطا مگیسکر جی اس طریقے سے پردیش اور دنیا کو اپنے فینس کو اس طرح سے چھوڑ کر کے چلی جائیں گی یہ کسی نے نہیں سوچا تھا انتیس دنوں سے وہ اپنے موت کی زندگی کی للائی لڑ رہی تھی اور کرونا جس طریقے سے سنکرمیت ہوا تھا تو کہیں نہ کہیں جب وہ وینٹی لیٹر پہ جاتی ہیں تو لوگوں کو لگنے لگتا ہے کہ شاید لطا جی اب ہمیں چھوڑ کر کے جا رہی ہیں ان کی بہنیں آسا بھوصلے اور سارے لوگ ان کے بھائی بہن ان سے ملنے آتے ہیں اور یہاں تک کی پردان منتری مودی جی بھی پوری طریقے سے ان کے انتیم سنسکار پہ اپستیت ہوتے ہیں اور یہ پورے ویسالکائے طریقے سے جیسے ایک شہید ہو جاتا ہے ایک آرمی اس طریقے سے ان کو پوری طریقے سے سمبانت کیا گیا اور ان کو جس طریقے سے ایک آتمدہ کری گئی تو پردیش اور دنیا دیکھ کر کے بھاوک ہو چکا تھا کیونکہ اگر نام بنانا ہو تو لطا منگسکر جی جیسا بنائیے انتہ اس دیش میں تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ آتے ہیں جاتے ہیں ان کو کوئی نہیں جان پاتا لیکن چھے پھروری ایک ایسا دن ہے جو کہ پورا دیش ان کے لیے رویا تھا پورا دیش ان کو یاد کیا تھا اور اس دن ہر ایک گھر میں لطا منگسکر کے گانے بجے تھے جسے کی آج بھی لوگوں کے دل سے آواز نکلتی ہے کہ آہ یہ جو گانے ہیں وہ سچ میں ہمارے روح کو کہیں نہ کہیں بھاوک کر کے رکھ دیتی اب سوال وہی اٹھتا ہے کہ لطا منگسکر جی کے جتنے سارے پروپرٹی ہے 368 کروڑ کی پروپرٹی ہے گھر ہے بہت سارے کارے ہیں اور بھی بہت سگے پروپرٹی ہیں تو وہ کس کو ملیں گی میں آپ کو بتاؤں کہ نیز سورسز کے حساب سے جو خبریں آ رہی ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں پہلے تو یہ بتا دوں کہ آجیون لطا منگسکر جی نے شادی نہیں کری ان کے کوئی بچے نہیں سنتان نہیں تھے ان کے بھائی اور بہنے تھے جو مخانگنی دینے کے لیے ہردیناتھ منگسکر جو ان کے برے بھائی ہیں وہی اپس تھے وہاں پہ اب سورسز خبریں یہ بھی آ رہی ہے یہ جو ساری پروپرٹی ہیں وہ ان کے برے بھائی ہردیناتھ منگسکر کو مل سکتی ہے حالانکہ اس میں ابھی کنفرمیشن نیو سورسز کے حساب سے نہیں آئی ہے لیکن جو خبریں آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ ہردیناتھ منگسکر جی کو ان کی پروپرٹی دی جا سکتی ہے لیکن جس طریقے سے انہوں نے اپنے جیون میں نہ جانے کتنے سارے گریب لوگوں کی مدد کری نہ جانے کتنے سارے ٹرسٹ میں گریب اور اناتھ بچوں کے لیے کچھ کیا یہ اپنے آپ میں ایک بہتی قابلے تاریف ہے جس کو دیکھ کر کے پرادیش اور دنیا ان سے سیکھتا ہے لتا مانگسکر جی آج تک کسی بھی کانٹروورسی میں حصہ نہیں لی وہ بہت ہی سلجی ہوئی ویکتی تھی جس کو دیکھ کر کے سچ میں ایک ایسا ڈل سے ایک بات نکلتی تھی کہ سچ میں اگر انسان ہو تو ایسا انسان بولیوڈ سے ایک اور بری اور بریکنگ اور سوکنگ نیوز آ رہی ہے کہ ایک بہت بڑا ابھی نیتہ ان کا نیدھن ہو چکا ہے انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ بھیم کا بھیم کا انہوں نے بہت ہی اچھا مہابھارت میں کیریکٹر نبھایا تھا جس کو پرادیش اور دنیا نے آج بھی سممان کرتی ہے ان کو یاد رکھتی ہے ان کی عمر جو ہے وہ سیونٹی فور یار سوچ چکی تھی اور خبریں جو آ رہی ہے وہ سچ میں دل کو دہلانے والی ہے آخر کیوں اور کس ریزن سے بھیم جو کی پروین کمار سوبتی ہیں ان کا نیدھن ہو گیا یہ اپنے آپ میں ایک سوچنیے بات ہے سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے اپنے جیون میں پنجاب سرکار کو کوسا تھا اور پنجاب سرکار کو اس لیے کوسا تھا کہ انہوں نے کومن ویلتھ گیم میں پینسن کی جو مصیبتیں ہیں پریسانی ہیں اس کو لے کر کہ پنجاب سرکار کو انہوں نے کافی زیادہ پورا بھلا بھی کہا تھا اس کے لیے یہ کافی زیادہ چرچے میں بھی آئے تھے اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ کومن ویلتھ گیم میں انہوں نے میڈل بھی جیتے تھے لیکن سارے کھلاری کو پینسن دی جارہی تھی اور ان کے ساتھ بھیدباؤ کیا جارہا تھا یہ پروین کمار جو سوبتی ہیں انہوں نے مہ بھارت میں بھیم کا کریکٹر بہتی اچھے سے نبھایا تھا جن کو دیکھ کر کے آج بھی دنیا یاد رکھتی ہے لیکن اچانک ان کا نیدھن ہو جاتا ہے اب خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ آرثیق تنگی کی وجہ سے بھی ان کا نیدھن ہو چکا ہے اور یہ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ پریسانیوں اور مسیبت سے گزر رہے تھے حالانکہ آپ کیا سوچتے ہیں ان سارے مددوں پہ ان سارے باتوں پہ اپنی وشاہز ہوئے کیجئے گا اور ایسے ہی لیٹسٹ اپ ڈیٹ پانے کلی اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے اور اپنا دھیان رکھئے گا ستھ میو جیتے جائے